بسم اللہ الرحمن الرحیم کال آف ایل کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہے اب یہ قابل اطراز آئینی ترمیم پاس کروانے کی کوشش کی گرد پوری طرح بیٹھی نہیں تھی کہ حکومت مبینہ طور پر ایک اور مشن ایمپوسیبل پر نکل چکی ہے ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں تبدیلی کی خواہہ ہے ذرا یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ حکومت آرڈیننس سے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ تبدیل کرنے جا رہی ہے جس کی منظوری جلد کابینہ سے لی جائے گی اور صدر زردارے اس متعلق آرڈیننس جاری کر دیں گے اگر اس ایکٹ کے پس منظر پر ہم ایک نظر دوڑائیں تو معلوم ہوگا کہ سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ عمرتہ بدیار کے دوار میں پی ڈی ایم حکومت کو عدالت سے مسائل کا سامنا تھا اور ان کے مسائل کے حل کے طور پر اس وقت کی حکومت نے پارلیمان سپریم ہونے کے بلند و بانگ نعرے لگائی اور پھر ایک قرارداد اور بعد ازا یہ ایکٹ جسے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا نام دیا گیا ہے اسے جوشو خروش سے منظور کروایا اور فیصلہ کیا گیا کہ اب سے بینچ تین رکنی کمیٹی بنائے گی اس کمیٹی میں اس وقت جسٹس بندیار قاضی فائز عیسیٰ اور سردار تاریخ مسود شامل تھے لیکن اس ایکٹ کی منظوری کے بعد ملک کی سب سے بڑی عدلیہ میں ایک نئے بہران نے چرم لیا کیونکہ سپریم کورٹ نے قانون پر سٹے دے دیا جس کے بعد اسی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو لے کر سابق جسٹس عمرتہ بندیار کے دور میں قاضی فائز عیسیٰ نے نو ماہ چیمبر وہ کیا اور سردار تاریخ مسود کے ساتھ خط لکھتے رہے کہ جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا میں کسی بنچ میں نہیں بیٹھوں گا اس کشم کش میں جسٹس بندیار ریٹائر ہوئے جسٹس قاضی آئے تو فلکورٹ نے سٹے ختم کر کے قانون کو برکر آ رکھا نئی کمیٹی کی ترتیب تبدیل ہوئی اور چیف جسٹس جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منیب اختر کمیٹی کا حصہ بن گئے لیکن ماضی قریب میں دو سے زائد مرتبہ یہ خبریں ملی کہ اس کمیٹی نے چیف جسٹس کی منشاہ کے برعکس کچھ رائے دی مخصوص نشستوں کے فیصلے پر جلد اپیل کی سمات بھی مقرر نہ کی جس کے بعد اب خبر ہے کہ حکومت اس کمیٹی کی ترتیب تبدیل کرنا چاہتی ہے دیکھنا یہ ہے کہ وہ قاضی فائزی ساتھ جنہوں نے شروعات میں اسی ایک تھی بنا پر میراتھون سماتے کی اور اسے جمہورت کی فتح قرار دیا اب اپنے موقع پر قائم رہتے ہوئے نئے آنے والے صدارتی آرڈیننس کو قلدم قرار دیتے ہیں یا اسے قبول کرتے ہیں دوسری جانب مخصوص نشستوں کو لے کر بھی ملکی سیاست میں کافی حل چل ہے آج سپیکر قومی اسمبلی آیا صادق نے الیکشن کمیشن کو ایک خط لکا ہے اور اس خط میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کا بارہ جولائی کا فیصلہ قابل عمل نہیں رہا پارٹی وابستگی کا سرٹیفیکیٹ دینے والے اب پارٹی تبدیل نہیں کر سکتے الیکشن کمیشن قوانین کی پاسداری کرے اور مخصوص نشستیں الارٹ کی جائیں لیکن دوسری طرف دیکھا یہ جائے تو سپریم کورٹ کے آج ڈکنی اکثریتی ججز نے کچھ دن پہلے بہرہ جولائی کی فیصلے پر عمل درامت نہ ہونے اور الیکشن کی کمیشن کے کچھ سوالات کا جوابات دیتے ہوئے ایک وضاحت جاری کی جس میں یہ واضح کیا گیا کہ اکثریتی فیصلے کے مطابق حاصل کردہ نشست فوراً اس سیاسی جماعت کے حاصل کردہ نشست تصور کی جائے گی کوئی بات کامل اس وقت کے متعلقہ تاریخوں پر ہونے والے مہدی تبدیل نہیں کر سکتا تیشدہ حیثت کے مطابق یہ کامیاب امیدوار پی ٹی آئی کے امیدوار تھے یعنی کہ سپریم کورٹ نے یہ بتا دیا کہ بارہ جولائی کے فیصلے پر سات اگست کو بننے والے ایکٹ کا رفاظ نہیں ہو سکتا بھلے وہ دوہزار سترہ سے ہی کیوں نہ نافذل عمل کیا کیا ہو آج انہی بگڑے ہوئے تگڑے ہوئے محملات تر بات کرنے کے لئے پروگرام میں ہمیں جوئن کریں گے سینہ تجزیکار رضوان رجی صاحب نسیم صدیقی صاحب اور ادناد نہیدر انکر پرسن ہے تجزیکار ہیں وہ بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوگی پروگرام میں تفصیل ان گفتگو ہوگی اس پرک کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپیکر کا کردار ہمیشہ پارلیمان کی بالا دستی کے لیے پارلیمانٹری سوفرنٹی کے لیے اپنے میمبران کے حقوق کے تحفظ کے لیے بہت اچھا رہا ہے اور تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ہمیشہ سپیکر کے فیصلوں کی تائید بھی کرتی رہی ہیں اور سپیکر کے پیچھے بھی کھڑی رہی ہیں آج جو پارلیمان کی والا دستی کے لیے پیکر نے چیف الیکشن کمیشنر کو خط لکھا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں وہ ایک سنگے میل ہے کہ اگر ہم عدالت کو سیاسی جماعت کی طرح ٹرین کریں گے عدالت سے سیاست کی امید رکھیں گے تو اس کا نقصان آپ کا جمہوریت کا ہوگا آپ کا آئین کا ہوگا اور سب سے پھر کر ہمارے عوام کا تب شہیر بوطرما بین ازیر بھٹو کی یہ منصوبہ بنی کہ اگر ہم نے پاکستان کے عوام کو انصاف پہنچانا ہے اگر ہم نے اپنے عدالتی نظام درست کروانا ہے تو پھر ہمیں ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ قائم کریں جی کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے اس کو بہت ضروری سمجھا جا رہا ہے لیکن اس پر تو ہم بات کریں گے ہی اور چند دنوں سے ہم بات کر ہی رہے ہیں ایک اور اہم معاملہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں آئینی ترمیم میں ناکامی کے بعد حکومت چونکہ ایک اور مشن پر نکل چکی اور خبر یہ ہے کہ حکومت نے آرڈیننس سے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے حکومت آج ہی آرڈیننس کا بھینا میں پیش اور صدر سے منظوری دیے جانے کا قوی امکان ہے نسیم زدیقی صاحب کیا وجہ ہے اتنی پھرتیاں اتنی تیزیاں کیا حکومت کو کوئی وسوسہ ہے جو کھائے چلے جا رہا ہے ہو کیا گیا ہے کوئی انہونی ہونے کو ہے کہ ان سے کچھ ہو نہیں پا رہا یا اجلت میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں ذریعہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ وہ مثال دی جاتی ہے کہ سو جوتے بھی کھائے اور سو پیاس بھی کھائے حکومت بلکل یہی روئی ہے سو جوتے تو وہ کھا چکے ہیں اب وہ سو پیاس کھانے کی جو انہوں نے سٹارٹ کر دی اور ان کے آنکھوں سے آسو بھی ٹپک رہے ہیں ہمیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں بات کرتے ہیں یہ پارلیمان کی سپریمیسی کی اب دیکھیں کہ جس طرح تحریک عدم اعتماد آئی تھی اور وہاں پہ ڈپٹی سپیکر قاسم سوری صاحب نے جو رولنگ دی تھی تو وہ بھی تو ایک سپیکر کی رولنگ تھی لیکن جب سپریم کورٹ میں گئے لیکن اب جو ہے کہ کسی بات بھی عمل ہی نہیں ہو رہا سب سے بڑا جو اس وقت مجرم ہے پاکستان میں وہ الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن ہے ان لوگوں نے سپریم کورٹ کا آرڈر کو نہیں مانا آئین اور قانون کا مذاق اڑایا اپنی باری آتی تو قید پارلیمنٹ بڑی سپر ہے سپر بیسی ہے اور جانات کے پارلیمنٹ میں گھس کے پارلیمنٹریز کو اغوا کیا جاتا ہے تو پھر ان کو چپ ساتھ جاتی ہے سپیکر کمیشنی کو ابھی یہ تو بڑی فکر ہے کہ وہ الیکشن کمیشنر کو خط لکھ رہے ہیں اور انہوں نے ابھی تک جو پارلیمنٹریز اغوا ہوئے تھے اس کے اوپر انہوں نے کیا جاتا لی ہے تو بات سپریاب ان کو سمجھ نہیں آرہی فارم سنتالیس کی گورنمنٹ ہے اور یہ اپنا غلطی پہ غلطی کرتے چلے جا رہے ہیں پہلے یہی پریکٹس اینڈ پروسیجر بل یہ عمر اتا ہے بندیال کے خلاف لے کے آئے تھے جو ہے وہ لکھا کرتے تھے قاضی فائی جیسا صاحب لیکن اب تین میمبر میں اپنا ان کو اکثریت نہیں ملتی تو انہوں نے پھر حکومت سے کہاں کہ حکومت اور ان کا آپس میں جو ہے وہ ایک ملی بھگٹ چل رہی ہے اور انہوں نے کہاں کہ اس کو ریورس کریں اس لیے کہ میری تو کوئی مان نہیں رہا اور یہ یہ واپس دیا جائے تو اس وقت سب کی چل رہی ہے اور تب لوگ جالی فارم سنتالیس والی جو حکومت ہے اس سے کچھ بھی نہیں ہو رہا نہ سیاسی استقام لائے جا رہا ہے صرف زد اور انہا چل رہی ہے اور اس کے اوپر ہر غلط کام کرنے پر یہ تیار بیٹھے ہوئے انہوں نے آئین اور قانون کی تحجیر اڑا دیئے انہوں نے پارلیمنٹ کے وقار کو جو ہے وہ تکلیف پہنچائیے وہ بہت زیادہ نقصان دیا بلاول پھٹوز آپ کیا بات کرتے ہیں ابھی یہ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی بات دیکھیں کہ مولانا کو کہتے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آئے پہلے شبا شریف کہتے ہیں جی میں مانگنے نہیں آیا لیکن میری مجبوری ہے پھر ایک صاحب کہتے ہیں کہ جی مجھے extension تو نہیں چاہیے لیکن اگر سب کی عمر بڑھا دی گئی تو پھر چلے ٹھیک ہے تم میری بڑھا دی جائے عدان حیدر آپ کائنڈلی اس سوال کا مجھے جواب دیجئے گا حکومت کو ایسا کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے زریاب جب کسی گاؤں کا یہ مجھے آواز واپس آ رہی ہے جب کسی گاؤں کا چور چودری بن جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس علاقے کے تھانے دار کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے پولیس کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتا ہے میں بڑے بھائی ہیں میری نصیم صدیقی صاحب لیکن ان کے تجزیہ سے تو مجھے سیاسی مہک آ رہی تھی میں تو بطور بطور صحافی کچھ چیزوں کو رپورٹ کروں گا جو میں نے آٹھ فروری کو دیکھا وہ اس ملک کی ستتر سالہ تاریخ کا ایک سب سے بڑا ڈاکہ تھا اب وہ فارم پینتالیس یا سینتالیس کا فیصلہ میں نے نہیں کرنا وہ عدالتوں نے کرنا ہے اب اس چوری پہ کھڑی ہوئی یہ حکومت ہے جو کسی وقت دھرام سے گر سکتی ہے شہباز شریف صاحب کو اور اس حکومت کو پتا ہے کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہیں وہ کسی بھی وقت کسی بھی وقت دھرام سے گر سکتے ہیں اور آٹھ فروری آج تک مینج نہیں ہو سکا اس کو کوئی پانچ مہینے تو گزر چکے یہ جتنی بھی مینجمنٹ نظر آ رہی ہے آپ کو عدالتی محاذ پر یہ ساری کے ساری کوئی عدلیہ کی آزادی کے لیے نہیں ہے شہباز شریف ہوں بلاول بھٹو صاحب ہوں اور اس حکمران اتحاد میں بیٹھے جتنے مرضی پولیٹیشن ہوں وہ نہیں ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کیا اس ملک کے عام شہری کو انصاف مل رہا ہے انصاف مل رہا ہے اگر ایسا حضر جوڈیشن کو فال کیا جائے اس کو سٹرانگ کیا جائے نہیں 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 یہ کوئی جوڈیشن ریفارمز کی بات نہیں ہو رہی آپ دیکھیں نا کہ بلوچستان میں ایک پولیس وارڈن کو ایک وہاں کے سردار نے آکے اپنی لینڈ کروزر کے نیچے کچل دیا تھا کیا اس کو انصاف ملا آپ سندھ میں دیکھیں کہ کتنے لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے ساؤت پنجاب میں کتنے لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے کیا ان کو کبھی انصاف ملا یہاں مائے روتی رہتی ہیں جن کی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ ہو جاتے ہیں جن کے گھروں میں چوری ہو جاتی ہے کیا ان کو کبھی انصاف ملا یا جتنی قانون سازی ہو رہی ہے جس کے لیے بھاگم بھاگ حکومت مصروف ہے کیا اس سے اس ملک کے عام شہری کو انصاف ملے گا نہیں شہباز شریف صاحب آٹھ فروری کو کی جانے والی چوری چھپانا چاہتے ہیں یہ پروسیڈر جو ایکٹ آیا تھا وہ اسی لیے آیا تھا کہ اس میں آٹھ فروری کی چوری کو مینج کیا جائے اب ہوا یہ کہ اس میں دالگلی نہیں کیونکہ آپ نے دو تین حوالے اپنے انٹرو میں دے دیئے اب سوال یہ ہے کہ جب معاملات ہاتھ سے نکل رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اب دوبارہ سے اس میں نئی تبدیلی کر دی جائے تاکہ ہم عدالتوں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکیں صرف اپنے مقصد کو استعمال حاصل کرنے کے لیے یہ اس طرح کی قانون سازی بار بار کرتے ہیں اور یہ سمجھتے کیا ہیں یہ سمجھتے یہ ہیں کہ یہ بس کر لیں گے اور ہوگا کچھ نہیں ضریاب آج اس ملک کی پچیس کروڑ عوام کو پتا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیڈر بل کیا ہے وہ کس مقصد کے لیے آیا تھا آج مجھے آپ بلائیں نہ بلائیں آپ باہر نکل جائیں آپ چھوٹے شہروں میں چلیں عام بندے کو پتا ہے کہ یہ صرف آٹھ فروری کو جو انہوں نے ووٹ کو عزت دینے کا نعرہ لگا کے ووٹ چوری کیا ہے اس چوری کو بچانے کے لیے یہ مزید ترامیم کر کے مزید سپریم کورٹ اور دوسرے کورٹس میں اپنی طرف سے قانون سازی کر کے آئین سازی کر کے وہ چیزیں سامنے لانا چاہتے ہیں وہ اس طرح کا قانون بنانا چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اپنی چوری کو چھپا سکیں اور ذریعہ آپ یہ بات کہیں لکھ لیں یہ شہباز شریف صاحب پانچ سو سال بھی لگے رہے نا ان سے کچھ نہیں ہوتا وہ ایک شیئر ہے نا میں اوپر نیچے کوئی لفظ کر جاؤں تو مزید کے ساتھ کہ کرسی ہے تمہاری جنازہ تو نہیں ہے شہباز شریف کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے اور بھائی پچھلے کوئی ایک سوہ سال شہباز شریف رہے پرفارمنس زیرو بٹا زیرو اب رہے پانچ مہینے سے پہلے نواز شریف صاحب کو بلایا اور زلیل کرایا پھر پچھلے ہفتے اس ویکنڈ پہ نواز شریف صاحب کو بلایا کہ میں سارے بندے راضی کر لیں بندے پورے ہو گئے پہنچو یار وہ نواز شریف جو اس ملک کا تین دفعہ وزیراعظم رہا ذریعہ میں ساری رات سویا نہیں میں روتا رہا میرے مکتکیاں میرا گیلہ ہو گیا ہمیں آنسوں سے مجھے دکھ ہوتا ہے کہ نواز شریف کی عزت بھرے بازار میں نعلام ہوتی ہے وہ نواز شریف جس کو ملنے کے لیے امریکہ اور برطانیہ کے وزیراعظم اور صدر انتظار کرتے تھے اس نواز شریف کو مولانا فضل الرحمن ملنا نہیں چاہتے وہ نواز شریف جو اس ملک میں ووٹ کو عزت دینا چاہتا تھا اس نے نواز شریف کو گلی کچوں میں زلیل کیا گیا اسلام آباد کی سڑکوں میں اسے مطلب غسیٹا گیا ایک طرح سے کہ شواز شریف نے بلایا کہ بندے پورے ہو گئے اور وہ بچارہ بوجل دل کے ساتھ بوجل دل کے ساتھ اس شہر اقتدار سے نکلا لیکن لیکن ززی صاحب چار نواز شریف کے ساتھ اس کا اپنی بھائی حق کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ اس چیز کو غلط طریقے سے ریپورٹ کیا گیا مولانا کے بات ہوئی نواز شریف صاحب سے اور انہوں نے کہا کہ میں سر آپ کو انکار نہیں کر سکتا ہے اس لئے آپ سے ملنے سے معصر اتخاؤں اور اس بانے سے سامنے کچھ ایسا تجزیہ دیا تھا آپ کا ایک سوال میں ان سے بھی لے لیتی ہوں یہ سر جی جو سپریم کو پریکٹس ان پرسیجر ایکٹ بل کرنے کا فیصلہ سامنے آ رہا ہے ہر پانچ ماہ بعد اگر مقننہ کو موجودہ حکومت کو اپنی ہی کی گئے قانون سازی میں پیوند کاری کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی رہے تو ایسی قانون سازی کا کیا فائدہ اس کی کریڈیبلیٹی کا کیا فائدہ بلکل کوئی فائدہ نہیں آپ نے بلکل بجا کہا آپ سے پہلے صدیقی صاحب نے جو کچھ فرمایا وہ بھی بہت مناسب تھا اور ہمارے بھائی عدنان نے جو کچھ کہا انہوں نے تو کلم ہی توڑ دیا اور میرے کچھ کہنے کی گنجائش نہیں چھوڑی آپ نے بلکل بجا کہا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی قانون سازی تو سرے سے ہونی نہیں چاہیے صحیح ہے تو آپ کے نزدیک ایسی قانون سازی نہیں ہونی چاہیے میں تو آپ سے اگری کر رہا ہوں آپ سے بھی عدنان بھائی سے بھی اور صدیقی صاحب سے نہیں رضی بھائی میں چاہتا ہوں آپ ہمارے سینئر دوست ہیں یہ شہباز شریف صاحب پہلے پریکٹس ایڈ پروسیجر بل لاتے ہیں ایکٹ لاتے ہیں پھر اس میں ترمیم کر دیتے ہیں پہلے کیوں لائے تھے جب ترمیم کرنی تھی یہ کیوں کر رہے ہیں یہ پوچھنا چاہتی ہے زریاب آپ سے جی جی میں نے یہی کہا کہ میں بھی آپ کے یہ سوال کرنے کے اندر شریک ہوں اور میں بھی یہی سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس میں ترمیم ہی کرنا سی اسے نیوی نیوی ہو کے نہ نکلو نا اسے نیوی نیوی ہو کے نہ نکلو نا رضی صاحب اسے جواب دے ہو میں کیوں لائے تھے پارلیمنٹ میں نہیں جا رہا سابینا کو دستی بھیجا پھر وہاں سے یہ اور بھی بری بات ہے یہ اور بھی بری بات ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں یعنی آپ سے ایگری کر لیں آپ پھر بھی نہیں مانتے میں تو اس بات کو انڈورس کر رہا ہوں جو عدنال بھائی نے کی ہے کہ یہ بالکل غیر مناسب حرکت ہوگی اگر ہوتی ہے آپ بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ یہ کرسی ہے جنازہ تو نہیں شباہ شریف اتر جاؤ میں یہی سوچ رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا جو آپ نے کہا ہے یہ آپ کا اپنا فکرہ ہے یہ آپ کا اپنا شیر ہے لیکن میں آپ کے جو خیالات ہیں میں آپ نے پڑھا ہے تو آپ کے جو خیالات ہیں میں اس سے بالکل اتفاق کروں تو پھر عزیز صاحب یہ اتنا ہی غیر ضروری اتنا ہی غیر مناسب ہوا کہ اگر سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ مخصوص میں چستے پی ٹی آئی کی ہے لیکن الیکشن کمیشن بھی بزد ہے چڑا ہوا ہے اور جواب نہیں دے رہا تین تینے جلاس ہو گیا سپیکر قوم اسمبلی کو بھی خط لکھنا پڑ رہا ہے ہمیں ہماری سیٹے دے دو دوزہ سترہ کے ایکٹ کے مطابق فیصلہ کرو سمجھ نہیں آرہی سپریم کورٹ کا حکم آخر ماننا ہے یہ پھر نہیں ماننا بلکل الیکشن کمیشن اگر قانون کے تحت ان کو وہ حکم ہوا ہے تو انہیں ماننا چاہیے لیکن ظاہر ہے سپریم کورٹ کو کیا حکم ماننا ہے وہ خط لکھ کے پوچھ رہا ہے سپریم کورٹ سے اور کیا خط لکھنا ہے اس کے اوپر انہوں نے تین جمع دو یعنی تین عمران خان صاحب کے تقرر کیے ہوئے الیکشن کمیشن کے ممبران اور دو دوسری پارٹیوں کے تقرر کیے ہوئے الیکشن ممبران کی اجلاس بلا کے اس کے اندر فیصلہ بھی کیا ہے پتہ نہیں فیصلہ ہو پایا ہے کہ نہیں ہو پایا آج بھی فیصلہ نہیں ہو پایا وہ اپنے قانونی مشیروں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر مسلم لیگ نون کے لوگ بھی پہنچ گئے ہیں تو صرف اتنے ٹائم تک ادھریا میں تیرہ ججز کے ساتھ سارا معاملہ چلتا رہا جہاں پر الیکشن کمیشن کے راکین بھی پیش ہوئے جہاں پر خود حکومت کے جو پروسیکیوٹر جنرل تھے وہ بھی پیش ہوئے اور پھر دیگر جو جماعتی دی جو کے فریق تھیں اس کے اندر انہوں نے بھی اپنے دلائل دیا اس کے بعد ایک فیصلہ سامنے آتا ہے وہ بھی سپریم کورٹ کا موزز ادھریا کا فیصل جس کے حوالے سے بار بیٹا تارار صاحب بھی کہہ رہے ہیں آدم نظیر تارار صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کی سپرمیسی کو مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو پھر سپریم کورٹ کے بارہ جولائی کے فیصلے کو کیوں ایکسپ نہیں کر پا رہے ہیں یہ بلکل انہیں بتانا چاہیے کہ وہ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں اگر وہ میرا مطلب ہے تسلیم کرنا چاہتے ہیں تو تسلیم کرنا چاہیے ہے اگر انہوں نے واقعی تسلیم کرنا ہے تو انہیں تسلیم کرنا چاہیے رضی صاحب ایجا پٹول آکے تسلیو آئے ہو کوئی گلت ہے دسو اگر ساری انگلہ ذریعہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہے ادنان بھی ٹھیک کہہ رہی ہے صدیقی صاحب بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کچھ ایسے معاملات ہیں ادنان پھر مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید کچھ ایسے معاملات ہیں کہ جہاں جانہے آپ پاکستان گیلی ویژن میں پکے ہو چکے ہیں جن پبلک نیوزوں میں پکا کرو یہ کچھ ایسے معاملات ہے نا ڈاو ساتھے یہ مجھے لاکھے تو دی جی صدیقی صاحب صدیقی صاحب آپ کلیم اللہ سے سمی اللہ سے کلیم اللہ کے صدیقی صاحب کی صدیقی صدیق صاحب وہ لندن سے بیٹھے ہوئے بچارے اتنی دور سے سوک گئے آپ نے ان کو بلایا ہے آپ نے فرمایے صدیقی صاحب جی جی دیکھیں مطلب ہم یہی کہتے ہیں کہ کنسنسس پیدا ہونا چاہیے مطلب رضی صاحب اگر تینوں سے متفق ہیں تو یہ بڑی بات ہے یہ ایک مثال میرے خوشی کی انتہا اس دن ہوگی میرے خوشی کی انتہا اس دن ہوگی کہ رضی صاحب یہی متفقہ بات پی ٹی وی کے سکرین پر بیٹھ کے کریں گے کہ ہاں حکومت جو کر رہی ہے اسے ایسے نہیں کرنا چاہیے بس میں انہوں کی متفقہ کرانگا جنہوں کی میری کوری کار کے آئی ہے جتنا کہ یہ متفقہ کار کیا ہی میں ہی ہونا کو متفقہ کار دانگا زریاب i think we should not discuss ہم بھی بہت کام اور کرتے ہیں تو رضی صاحب کا اپنا کام ہے we should focus with this show as well i think so اچھا بات ہو رہی تھی جو آپ نے سوال اٹھایا تھا میرا بڑا پیارا ہیرو آج آپ نے بھائی بٹھایا ہوئے اس نے سیاسی مہک آ رہی تھی صدیقی صاحب کی گفتگو سے کہ آپ تکیہ نے گلا کرتا نواز شریف کے بارے میں سوچ سوچ کی اور رو رو کے برگ بات یہ ہے کہ جو بھی معاملات ہو رہے ہیں آپ کو پتہ ہے معاملات کہاں سے چل رہے ہیں یہ وہی کمیشن ہے جب عطا عمر بندیال جو ہے جب وہ ایک الیکشن کی ڈیٹ دیتے ہیں تو اس کو بالکل اگنور کر دیتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن بھی پیچھے کہاں سے کنٹرول ہو رہا ہے ہر معاملہ اڈیالہ جیل ہو پریس کانفرنسز ہو میڈیا ہو ہر چیز آپ کو پتہ ہے کہاں سے کنٹرول ہو رہی ہے نسیم صدیقی صاحب مجھے پتہ ہے کہ ہمارا یہ شو ایم سی آر سے کنٹرول ہو رہا ہے یہ سپریم کورٹ کہاں سے کنٹرول ہو رہی ہے یہ اپنا جاتی عمرہ سے کنٹرول ہو رہی ہے صدیہیں گلہ سننی چاہ رہے ہوتے تو بات یہ ہے کہ یہ ہونا نہیں چاہیے ہماری جوڈیشری ہے سپریم کورٹ ہے تو اپنا بھائی شہباز شریف نہیں کنٹرول کر سکے تو وہ اس ملک کی عدلیہ کو اور باقی سسٹم کو کیسے کنٹرول کریں گے اور وہ اپنی مرضی سے وزیر داخلہ نہیں لگا سکے وہ اس ملک میں فیصلے کیسے کنٹرول کریں گے وہ اپنی مرضی سے پروینشل سیکٹری کو تبدیل نہیں کر سکتے وہ اس ملک کے سسٹم کو کیسے کنٹرول کریں گے آپ کہتے ہیں کہ جاتی عمرہ اتنا بڑا ہو گیا ہے وہ ایک چپڑاسی کا تبادلہ کرانے کی حقات نہیں ہے ان کی آپ کہتے ہیں کہ یہ ملک میں چلنے والے سارے نظام اور فیصلوں کو کنٹرول کرتے ہیں صدیقی صاحب آپ لندن بیٹھیں آپ ہیں پانکستانی آپ کیا آپ کی تو پرنس چارلس والی سوچ ہوتی جا رہی ہے نصر جوید صاحب یہ اپنا نصر جوید کا شو نہیں ہے آپ جس طرح ایکس کر رہے ہیں یہ ایک ذریعہ آپ شو کر رہی ہیں ان کو کنڈکٹ کرنے دیں میرا جواب پورا ہونے دیں میں اتنی دور بیٹھوں اگر آپ کی جاتی عمرہ کو اتنا طاقتور کر دیا میں نے صرف آپ کو کچھ حقائق بتائیں آپ اس لندن میں ہیں تو آپ کچھ پاکستان کے حقائق بتا رہا ہوں گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا دنان کہ اگر اتنا کنٹرول جاتی عمرہ کا نہیں رہا ان تمام طرح چیزوں پر تو پھر مجوزہ آئینی ترمیم بھی مجو درافٹ لے کر بقول ان کے وہ درافٹ لے کر آئے کچھ لوگ کہہ رہے ہمیں درافٹ نہیں ملا تو پھر وہ بھی جاتی عمرہ کے ہاتھ میں نہیں ہے دیکھنا ادران پہلے اپنی باری پوری لے پھر ادی باری میری بھی کھا جے میری بھی سن لو تھوڑا بہت تجزیہ ملوری آنڈا میری باری صدیقی صاحب نو دے دیتی جائے میری باری صدیقی صاحب نو دے دیتی جائے جلو صدیقی صاحب دیکھیں بات بات یہی ہے نا کہ آپ نے دیکھا میں نے اس لیے کہا کہ جاتی عمرہ سے کنٹرول ہو رہا ہے کہ آپ سب کو حدیر بیا پیپر میلز کا یاد ہوگا جس طرح فیصلہ دیا گیا تھا اس کیس کو بند کیا گیا اور پھر جب قاضی فائزی صاحب آئے ہیں کس طرح دیا گیا صدیقی صاحب پاکستان تشریف لے کے آئے ہیں تو ان باتوں سے اندازہ لگا لے کہ کون کہاں سے کنٹرول ہو رہا ہے بہرحال جو بھی ہو رہا ہے پاکستان میں اچھا نہیں ہو رہا پاکستان میں سب لوگوں کو مل دل کے کنسینسس کے ساتھ چلنا چاہیے اور سیاستدانوں کو آپس میں اتفاق رائے کرنا چاہیے یعنی یہ عجیب سی بات ہیں کہ سیاستدان حکومت کہہ لیے اچھا یہ اپنے 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 ایک بات کی نا صدیقی صاحب سیاستدانوں کو اتفاق رائے سے آگے بڑھنا چاہیے مجھے مہربانو کرشی صاحبہ کی نا ایک سٹیٹمنٹ یاد آگی کل وہ کسی ٹی وی چوہ میں بیٹھی بھی تھی اور یہ ایک ستمبر کے ہونے والے جلسے کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی نے کہا کہ اگر پنچ بنجاب حکومت کو بھی چاہیے دل بڑا کرے اور پاکستان طریقہ انصاف یعنی کہ ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت دے اس سے یہ تاثر ملے گا کہ شاید تھوڑی سی سپیس کریٹ ہوگی اور سیاسی جماعتوں کو سپیس دی جائے گی ہو سکتا ہے ہمیں خوشگوار محول میں داخل ہو سکیں اب اکی ستمبر کو جلسہ ہے اور ہمیں پتا ہے کہ لاہور کے اندر کنٹینرز بھر بھر کے لائے جا رہے ہیں گوہ کے بھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو پایا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کو دل سے اجازت ملتی ہے نہیں ملتی ہے کیونکہ یہاں سے حکومت کی طرف سے بھی ایک آدھی پٹیشن ہے وہ کورٹ میں داخل کر دی جا چکی ہے تو یہ معاملہ کس اور جا کر ٹھہرے گا ذریعہ آپ اس کا میں آپ کو جواب یہ دوں گا کہ آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کا بیانیاں یہ منشور ختم ہو چکا ہے یہ سب نو مہی کے پیچھے چھپتے ہیں نون لیگ کا حشر دیکھ لیا کہ لہور میں آیاز صادق کے علاوہ ان کو ایک سیٹ نہیں ملی لیکن ان کو یہی ہے نا کہ اگر پی ٹی آئی کا کوئی جلسہ کھلے آپ یا آپ کو فیر ان فری ہونے دیتے ہیں تو جو پبلک آئے گی جو سینٹیمنٹ آئے گا اس کو کوئن کنٹرول کرے گا اس وجہ سے یہ کنسینسز بیلڈ اپ نہیں ہونے دے رہے یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ایک بات کو مان لینی چاہیے پی ٹی آئی کی جو مقبولیت ہے یا جس طرح ان کی نفرت ہے قوام کے اندر اُبر چکی ہے اس کو کوئی بھی کنٹرول نہیں کر سکتا ایک دفعہ عمران خان صاحب کو آنے دیں وہ آئیں گے اس کے بعد اگر حکومت کرتے ہیں ان کی پوپلیٹی کم ہوگی یہ تو ہم نے دیکھا ہمیشہ کہ جو بھی حکومت میں ہوتا ہے جب عمران خان صاحب کا آخری دور چل رہا تھا تو اتنان بھی دور شو کرتا تھا پروگرام کرتا تھا رضوان رضی صاحب کرتے تھے آپ کرتی تھیں ہم یہ سنتے تھے لوگوں کے موزے کہ ہم نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہم نے عمران خان کو ووٹ دیا جس تبدیلی کے وعدہ کیا وہ تبدیلی نہیں لاسکے ہم اگلی دفعہ اس کو ووٹ نہیں دیں گے پھر جس میں آدم اعتماد لائے جاتا ہے پھر ان کے اوپر فائرنگ ہوتی ہے آہستہ آہستہ جو بھی عمران خان کی اس وقت پوپلیٹی بلڈ اپ ہوئی ہے اس میں تو اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ کا بھرپور ہاتھ ہے اور وہ اس سے پیچھے اٹھنے پہ تیار نہیں ہے کیونکہ سیاست کے میدان میں اس وقت عمران خان کا پاکستان میں کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا بھلے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو بھلے نون لیگ ہو بھلے پیپلز پارٹی ہو میرا تو یہ تجزیہ باقی آپ عدنان سے اور عزیز صاحب سے آپ نے مجھے ٹائم دیا میں ان کا شکر گزار ہوں عدنان آپ کو تو معلوم ہے کہ جس وقت نو ستمبر کا جلسہ تھا بڑے بھائی بھائی بھولیں گے میں سبا شریف نہیں ہوں میں سبا شریف نہیں ہوں میں بڑے بھائی کو عزت دوں گا میرے بڑے بھائی پہلے بولیں گے رضوان رضی صاحب پھر میں بولوں گا تو رضوان رضی صاحب جواب دے ذرا دنان کے لئے بھی تسلید ذرا ہمیں بھی مجھے یہ بتائیے کہ نو ستمبر کا جلسہ تھا ادنان کے باقول کے کنٹینرستان بنا ہوا تھا اسلام آباد کیا 21 ستمبر کو بھی لاہور جو ہے وہ کنٹینرستان میں تبدیل ہو جائے گا دیکھیں اگر ہو گیا ہے تو ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں اگر کنٹینرستان میں ہو گیا ہے اور اگر خدشہ ہے تو یہ خدشہ جو ہے یہ ذراعب کا اور ادنان کا دور ہونا چاہیے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جلسے کی اجازت منارے پاکستان پہ پی ٹی آئی نے تقریبا میرا خیال ہے کو ایک ماہ پہلے لے لی تھی اس کی اجازت دی جانی چاہیے پولٹیکل ایکٹیوٹیز کو بحال ہونا چاہیے ادنان بھائی ادنان میں کیا کہوں رضی صاحب بلکل ٹھیک فرما رہے ہیں اللہ ہم سم صاحب کے نقصے قدم پر چلنے کی توبیہ کتا فرمائے توبہ توبہ کسی باتیں گرے ہیں اگر زریعہ جو رضی صاحب اس وقت بیہیو کر رہے ہیں جو رضی صاحب اس وقت بیہیو کر رہے ہیں اس شو میں بیٹھ کے آپ یقین جانیے اسی طرح کے باعدب اور با ملاحظہ ہوشیار شہباز شریف وزیر اعظم ہے اگر آپ دیکھنا چاہتیے کہ شہباز شریف کس طرح کے وزیر اعظم ہے تو آپ اپنے سٹوڈیو میں بیٹھے رضی صاحب کو دیکھئے ان کا کردار میں دیکھوں اچھا ان سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں اب ہو سکتا ہے لوگ دھونڈ رہے ہیں طاقتور حلقے دھونڈ رہے ہیں کہ شہباز شریف سے زیادہ فرما بردار شخص ہمیں ملے ہم شہباز شریف کو ہٹائیں اور اس کو وزیر اعظم بنائیں پچیس کروڑ عوام میں آپ کو یہ لگ رہے ہیں کہ خالقی اسٹیبشمنٹ سے نجام ملے پچیس کروڑ عوام میں پہلی شخصیت ہیں میرے نام دے گیرے ہیں انہوں نے شہباز شریف کو باعدب با ملاحظہ اور ہوشیار والے سٹیٹس میں پیچھے چھوڑ دیا رضی صاحب آپ کو پرائیم نیسٹر آپ کو پاکستان آپ کو پرائیم نیسٹر ادنار رضی صاحب ایک فکرہ چھوڑا بھائی جو ہے میرا کیس پلیڈ نہیں کرے گا اور لندن میں بیٹھے ہوئے نسیم صدیقی کا کیس پلیڈ کرے گا میرا کیس ہی پلیڈ کرے گا ادنار بہت شکریہ آپ کا چودری شتیاک احمد صاحب پریزیڈنٹ انصاف لرڈ فورم ہمارے ساتھ موجود ہیں انہیں شاملے گفتگو کرتے ہیں شتیاک صاحب بہت شکریہ آپ کے بغت سر آج جو وکلا کنونشن ہوا اس کا اعلامیہ منظر عام پر آیا یقینی طور پر جو مزوزہ آئینی تربیم ہے اسے یہ اکثر مسترد کیا گیا اور کہا گیا ہے لائر فورمز کی طرف سے بھی کہ وکلا برادری کی طرف سے بھی کہ یہ جو ہے وہ آئین کو جو ہے غلط طریقے سے اپنے مطابق استعمال کرنے کے حوالے سے کوشش کی جاری ہے حکومت ہے وقت کی مجھے یہ بتائے گا کہ اب وکلا برادری کہاں پر ہے کس پوزیشن پر ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ دا کرتا ہوں کہ پاکستان کے تمام چینلز نے وکلا کنونشن کو آج کوریز دی دراصل رات کے اس تاریخی میں جب شب خون مارا جائے آئین کے اوپر جب انصاف کا قتل ہو تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ وکلا سراپا احتجاج نہ ہوں تو پھر اور کیا کریں پورے پاکستان کی بار اسوسییشن بار کانسل ہمارے تمام سٹیک ہولڈرز جو تھے وہ آج کراچی سے لے کے کوئٹہ تک اور کوئٹہ سے لے کے پشاور تک تمام پنجاب کی تحصیلوں کی دسٹکس کی بار اسوسیشن کے نمائندگان وہاں پہ موجود تھے اوپن ڈسکشن کے اندر اس بات کو بڑا واضح طور پہ مسترد کر دیا ہے کہ ہم کوئی آئینی عدالت جو کہ سیاسی عدالت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ابھی کیونکہ لائٹر نورٹ پہ یہ دوست بات کر رہے تھے تو شباز شریف چاہتے ہیں کہ میں کسی کو اپنا چیس جسٹس مقرر کر لوں تاکہ وہ فیصلے ہمارے حق میں ہی کرتا رہے یہ سیاسی ہے یہ آئینی عدالت نہیں بنائنے جا رہے یہ سیاسی عدالت بنائنے جا رہے ہیں میرا سوال میرا سوال یہ ساتھ میں سوال ساتھ میں سوال بھی لے لیجئے دیکھئے بنچ اور بار سن لیجئے نا نہیں نہیں سر کبھی ہماری بھی سن لیا کریں نا ہم آپ کی بہت سنتے لائیو دکھاتے ہیں بھائی بینچ اور بار مل کے عدلیہ بناتے ہیں اور ہماری عدلیہ کی ریٹنگ جو ہے وہ ایک سو اٹھائیس میں نمبر پہ آتی ہے کبھی کوئی ضمیر پہ بوجھ پڑا ہو کہ یار یہ ہم کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جی بلکل جی میں دے رہا ہوں جی جواب دے رہا ہوں آپ دیکھیں ہمارے لاہور ہائی کورٹ میں اس وقت تقریباً تیس جس کی اسامین خالی پڑی ہوئی ہیں ہم نے بارہا اپنے پلیٹ فارم سے انہی چیف جسٹس آف پاکستان کو جو ان کی پہلی تھی میٹنگ ہمارے ساتھ اس میں کہا تھا کہ ججز کی جو تعداد ہے وہ اگر بڑھانا مقصود ہے تو بڑھا لیں آپ مہربانی کر کے لوگوں کو ڈیٹیگنٹس جن کے لیے یہ انصاف کا نظام بنایا گیا ہے جس سے ہمیں بھی اللہ رزق اطا کرتے ہیں اور آپ کو بھی نوکریوں میں تنہائیں مل رہی ہیں کیونکہ یہ نوکرییں کر رہے ہیں آج سال تو اگر یہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کا کوئی تدارک ہونا چاہیے تو ججز کی تعداد پوری کریں اور اس کے ساتھ کیس منجمنٹ پورکی کریں بٹ اس دن تو بڑے بلند بانگ دعوے کیے گئے تھے لیکن آج ان کے چیز جسٹس ہونے میں فارغ ہو چکے ہیں بیسی تلیم اور آج تک انہوں نے کیس منجمنٹ کے اوپر کوئی کام نہ کیا جس کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے نا کہ جی سیاسی کیسے سنے جاتے ہیں لوگوں کی قتلوں کی اپیلے نہیں سنی جاتی یہ ان کی اپنی نا اہلی ہے نہیں نہیں جو سب سوال ایک سوال میرا رزوان رزی کا کیس ہوتا ہے وہی ایف آئی آر ہوتی ہے ایف آئی اے کی انہی ایلیگیشن کے تحت ہوتی ہے سارے پانچ سال رگڑا دیتی ہے آپ کی عدلیہ وہی اس طرح کے تین کیسز عمران ریاض خان کے خلاف ہوتے ہیں ایک ایک ہفتے میں فارغ ہوتے ہیں وہ کیس سارا پتہ نہیں وکیل غلط تھے کوئی جاجی غلط تھے مجھے نہیں آپ کے ہی عمران ریاض جو ہیں وہ تقریباً نوے دن جو ہیں وہ پستے رہے ہیں ہم اس بات جی میں بھی جیل گیا ہوں جی میں بھی جیل گیا ہوں جی میں بھی جیل گیا ہوں یا کسی بھی عام انسان ایٹ انسان کے خلاف کوئی ایسا جھوٹا مکرمہ بنایا جائے چوہدری صاحب چوہدری صاحب پتہ خلابی کی محصص سے بریک لے لیں دے تصمیم اہمان ایک بریک مجھے لے لیں دے بریک کے بعد میں واپس آتی تو آئندہ کے علاہ حمل کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی اور اس کے علاہ ورزبان رزی صاحب کا جو جواب ابھی مل رہے تھا چودے اشتیاق صاحب کی طرف سے اس کو بھی ہم کنٹینیو کریں گے سٹی ٹون پابلک اپنینن جی والکم بیک ونس اگن جناب ریک پر جانے سے پہلے ہمارے سے شامل گفتگو تھے چوہدری اشتیاق احمد صاحب پریزیڈنٹ آئی الف ہیں ایک سوال میرا بھی ہے انسان ادنان حیدر کا بھی ہے سوال پہلے میں لے لیتا ہوں ادنان حیدر پھر آپ ہی اپنا سوال ساتھی شامل کر دیجئے کا تاکہ جواب ہمیں مختصر اور مفصل بھی مل جائے تفصیل کے ساتھ مجھے یہ بتائے کہ سر جو آج تقاریر ہوئی ہیں وکلا کنونشن میں اس میں بڑے ہی سخت جملوں کا استعمال کیا گیا وکلا کی طرف سے بڑے ہی سخت اظہار خیال منظر عام پر آیا میں وہ الفاظ نہ دورانا چاہتی ہوں نہ ہی ان ناروں کا شمار یہاں پر آن سکرین بیٹھ کر کرنا چاہتی ہوں اگر اتنی اشتیال یا یوں کہہ رہی جے کہ اتنی اگریسیو تقاریر کی گئی ہیں تو پھر آئندہ کا لاحہ عمل کیا ہوگا وکلا کمیونٹی کا ادنان اباب اپنا سوال لے لیجیے ساتھ اجا نہیں میں صرف ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آئینی عدالت بنانے پہ ہم نے آڑے ہاتھوں لے لیا ہے جو طریقہ کار ہے چوئی صاحب طریقہ کار جو ہے ترمیم لانے کا اس پہ بات ہو سکتی ہے ہندوستان میں بھی آئینی عدالتیں ہیں اور آئینی عدالتیں آپ نے بھی جو جواب دیا ہے اس میں آئینی عدالت کو غلط نہیں کہا آپ نے کہا ہے کہ شہباز شریف اپنی مرضی کا وہاں چیف جسٹس لگانا چاہتے ہیں تو آپ کو آئینی عدالت پہ اعتراض نہیں ہے چوئی صاحب آپ کو آئینی عدالت کے چیف جسٹس پہ اعتراض ہے میں یہ ٹھیک سمجھاؤں یا آپ کو آئینی عدالت پہ اعتراض ہے نہیں یہ کہا گیا علامی میں کہ نام نہاں نفاقی آئینی عدالت کی تشکیل کو سختی سے مسترد کیا گیا سختی مسترد کرتے ہے جی بالکل ایسے ہی ہے نہیں نہیں چوئی صاحب نے کہا کہ وہاں جواز کیا ہے کہ شہباز شریف اپنی مرضی کا چیف لانا چاہتے ہیں وہاں نہیں 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 میں آس کر رہا ہوں میں آس کرتا ہوں ہم کوئی متوازی نظام انصاف میں ایسی عدالتیں جہاں وزیر آزم کے پاس اختیار ہو کسی چیف جسٹس کو لگانے کا ہم کسی بھی ایسی عدالت مطلب اگر وہ طریقہ کار جو ہے چیف جسٹس لگانے کا آئینی عدالت کی وہ اگر بدل دیا جائے تو آپ کو اعتراض نہیں ہے نہیں 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 بالکل نہیں آپ نے اس کو دونوں جملوں کو کٹھا سمجھا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے تمام آئینی تشریح کرنے کا اس کے اندر اپلڈ جوریس ڈکشن جو ہے وہ ہے سپروائزی ان نیچر ہر کیس جو ہے وہ اپیل کے طور پہ سپریم کورٹ میں نہیں جاتا بلکہ وہ question of law پہ ہوتا ہے اس لیے یہ کہہ دینا کہ اس کو ہم اپیلٹ کورٹ بنا دیں یہ ایسا نہیں ہے leave to appeal کے بعد ہوتی ہے یہ عدالت یہاں پہ سننے فیصلے جو ہوتے ہیں اس لیے direct appeal نہیں ہوتی ہے نہیں نہیں چاہی صاحب کوئی ایسا جواز ہونا کہ آئینی عدالت غیر آئینی کام ہے دنیا میں کئی اسٹی سے زیادہ ملکوں میں ڈالتے ہیں میری پاس انہیں ملکوں میں دس ہزار سے زیادہ ملکوں میں چاہی صاحب کو کہتا ہوں کہ یہ متوازی نظام بنایا جا رہا ہے سپریم کورٹ کی پاورز کو کرٹیل کرنے کے لیے یہاں پہ کوئی ایسا آئینی ترمین کا جواز ہوگا ہے کہ یہ متوازی نظام بنایا جا رہا ہے سپریم نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے ہوتے ہوئے کوئی ایسی آئینی عدالت بنای جا سکتی ہو دوسرا آپ کا سوال تھا کہ جی سخت جملوں کا استعمال کیا گیا ہے دیکھیں وکلا سٹیک ہولڈرز ہیں اور وکلا نے اس آزاد عدلیہ کے لیے قربانیاں دی ہیں اس سیول سوسائٹی میں ساتھ شامل ہو کے اس ملک میں نظام انصاف کے لیے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے ہیں آج ہم کس طرح سے ان پارلیمنٹیرینز کو جو کہ فارم فورٹی سیون کی پیداوار ہیں سینٹ مکمل نہیں ہے ہاؤس مکمل نہیں ہے رات کے پچھلے پہر میں شب خون مارنے دیں آئینی ترامین کا حق پارلیمنٹ کے پاس ہے لیکن اس کا جو طریقہ کاروضہ ہے آپ کو پتہ اٹھاروی ترمیم میں دیڑھ سال تک ڈیلیبریشنز ہوتی رہی تھی کہاں ڈیلیبریشنز ہوئی تھی تمام ہمارا لاحے عمل یہ ہے کہ ہم نے تحریک کا آغاز کر دی ہے ہم سڑکوں پہ بھی آئیں گے اگر کوئی ایسا غیر آئینی قدم لیا گیا جس میں ججز کو یا سپریم کورڈ کو یا ہائی کورڈز کو کسی طرح سے اشتحاق صاحب پہلے دو دفعہ سوڑک آئے ہو صدر آئیلس چودری اشتحاق حیمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور آئندہ کالا ہے عمل انہوں نے زبانی بھی بتا دیا پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے مجھے دیتے اجازت تباہ سا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی